اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پورتھئر اسلامیت الیکٹیم میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ڈسکس کر رہی ہیں ترجمہ اور اس کی تشریح حدیث نمبر 21 آج ہم پڑھیں گے یہ منافق کے حوالے سے ہے کہ دو رخواہ پن جو ہوتا ہے ڈبل سٹینڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی انسان کسی کے پاس چاہتا ہے تو کچھ کہتا ہے دوسرے کے پاس چاہتا ہے تو کچھ کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی ناپسندیدہ ترین صفت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں تاجے تونہ شر ناسے کہ تم لوگوں میں پاؤگے سب سے برا یوم القیامات قیامت کے دن زول وجہین دو چہروں والے آدمی کو وزو وجہین جو ہے وجو چہرے کو کہتے ہیں اب وہ آگے دو چہروں کی وضاحت کیسے کر دی کہایاتی ہولائے کہ وہ آتا ہے کسی کے پاس بے وجہین ایک چہرے کے ساتھ اور پھر دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے تو نفقت ان گو کے بٹ کو کہتے ہیں جس کے دو مو ہوتے ہیں ایک دھانے سے گو اس میں داخل ہوتی ہے اور شکاری اس کے شکار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے سراغ سے باہر نکل جاتی ہے تو قرآن پاک کی اسطلاع میں اس دو رخی کا نام منافقت ہے سورب بکرہ کے سٹارٹ میں بھی پوری ڈیٹیل میں اللہ تعالی نے منافقین اس کے امار اور کنڈیشن مثالوں کے ذریعے ہمیں بتا دیئیں وہاں پڑھ بھی چکے ہیں پہلے تو کہا بظاہر آدمی زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرتا ہے دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں کافر رہتا ہے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے ایسے آدمی کو شریعت منافق کہتی ہے اب یہ منافق جو ہے یہ منافق کی حقیقی یا اتقادی قسم بیان کی گئی ہے اور اس کے لئے کہا اس کا ٹھکانہ سب سے نیچے جہنم میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عبی یا ان کے جو ساتھی تھے وہ ایسے منافقین میں شمار ہوتے تھے پھر اس کے بعد جو دوسری منافقت ہے وہ کیا ہے وہ عملی یا مجازی منافق جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی ساری تگو دو دوگوں کو باہم لڑانے ایک دوسروں کی برائیاں تک پہنچانے میں ہوتی ہیں کی نابوگ سسد یہ چیزیں اس کے اندر ہیں اور پھر عملی طور پر ان کے اندر سستی پائی جاتی ہے یعنی عمل کے حوالے سے بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے ایمان میں سستی اور قاہلی ہے تو ان کی نمائے علامات جو ہیں اس میں قذب بیانی یعنی جھوٹ بولنا وعدہ شکنی اور پھر امانت میں خیانت اور فہش کوئی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں منافقت بنیادی طور پر دل کا مرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مارزا فازادہم اللہ مارزا ولاہم عذابن علیم کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ دلی مرض جو ہے یہ قسم کا ایٹیچیوٹ ہے روئیہ ہے بہیوئر ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے دو ہی آگے سے کہہ لیں کہ امٹھا یا تو اس حکم کو مان لینا ہے اس کے لئے سرگرم ہو جانا ہے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس پہ اپلائے کرنا ہے اور اللہ کا میسیج دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اس میں ہیلپ کرنی ہے یا پھر اس کے اگینس انسان اپنا ایٹیچیوٹ اپنا لیتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا تو یہ انکار کھل کر انکار کرنے کی حمد بھی نہیں ہوتی لیکن جہاں پر فائدہ مل رہا ہے وہاں ساتھ مل جانا جہاں پر فائدہ نہیں مل رہا وہاں پیچھے ہٹ جانا تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے سور بکرا میں پھر ان کی اگزیمپل دی کہ کیسے بارش کی طرح ان کی اگزیمپل اچھ میں کڑک ہے بجلی ہے چمک ہے اب وہ ایک دم سے جب اندیرہ چھا جاتا ہے کھڑے کے کھڑے رہا جاتے ہیں روشنی آتی ہے تو چل پڑتے ہیں یا پھر کہا کہ کہ انہوں نے جیسے آگ جلائی تو آگ جلاتا ہے انسان روشنی کے لئے ابھی آگ جلائی ہی تھی لیکن ایک دم سے اللہ ان کے آنکھوں کی بسارت چھین لے تو اس حوالے سے وہ دیکھیں ایک ظاہری مفہوم ہے ایک اس کا باطنی مفہوم ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو نہیں مانتے اس کی وجہ سے پھر دل کے اندر حسد بغض جل یہ چیزیں رہتی ہیں تو یہ دل کا مرضہ جو آٹومیٹکلی بڑھتا ہی جاتا ہے تو اس حوالے سے کافروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا صبح بقیہ میں بھی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں شیاطین یہاں ہر وہ سرکش ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے اگینس آتا ہے تو چونکہ یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں برائی کی حمایت ان کا حسین مشکلہ ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 47 میں بھی اللہ نے منافقین کی جو کوارٹی بدائی کہ منافق مرد منافق عورت نے برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے روکتے ہیں اب چونکہ یہ خطرناک بیماری ہے کفر سے بھی بڑھ کر ہے اس کے انسانی زندگی پر بے شمار نقصانات ہیں اللہ تعالی نے اس کی سزا بھی اسی لیے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا دنیا میں جو دو رخاہ ہوگا قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مدینہ میں جو منافقت کا ایک انوارمنٹ بن گیا تھا کیوں بنا تھا وہ عبداللہ بن عبی جو بادشاہ بنایا جا رہا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمل سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا اس کا تعلق چونکہ انسار کے قبیلہ خزرج سے تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اب اتنی طاقت اس کے اندر نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے تو اس نے منافقت کی راہ افتیار کر لی فور ایگزمپل غزوہ اہد میں بھی تین سو ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا کہ مشکل وقت میں بجائے مسلمانوں کی مدد کرنے کہ یہاں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی واقعہ افت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے میں اس کا بنیادی کردار تھا پھر اسی واقعے کے سلسلے میں عوصر خزرج کی لڑائی ہوتے ہوتے رہی تو یہاں پر کہا کہ ایسا شخص جو ہے ایسے اٹیچوٹ والا جو ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی سزا بھی اتنی ہی ہوگی